السلام علیکم دوستو یا دوستو تو آج کی جو ویڈیو ہے نا بڑی اہم ہے جیسا کہ آپ نے تھامنل پہ دیکھا کہ بیڈ فورڈ کا جو ڈریور ہے نا وہ رونے لگیا اور ہمارے سامنے واقعی وہ رو رہا تھا جھولیاں اٹھا اٹھا گیا جانا اس کی یہ حالت تھی کہ بردنوائیں بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ظلم نہ کرو لیکن پھر بھی اس پہ جو ہے نا وہ ظلم ہوا اس کی وجہ کیا اس کی وجوات کیا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے موٹر ریز پر جو حالات ہیں یار دیکھیں میں نے چینل جب بنایا تھا نا تو یہی سوچا تھا کہ گاڑیوں کی ویڈیو آگے پچھے شوک سے میں ڈالتا تھا ابھی بھی میں اگر انٹرویو لے کر ڈالنا چاہوں یا کوئی اور کام کرنا چاہوں انٹرویو ڈالوں یا گاڑیوں کی معلومات وہ بھی ڈال سکتا ہوں لیکن میری کوشش وہ یہ ہے کہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں بہت ہی اہم ہو جو کہ کسی بھی یوٹیوب چینل پہ نہ ہو اگر ہو بھی تو بہت کم اور میری ہر ویڈیو سے جو ٹائم اپنا نکال کے دیکھ رہے ہیں ان کو جو ہے نا اپنا تو یہ آپ پرچی دیکھ سکتے ہیں یہ پرچی دیکھیں میں آپ کو دو پرچیاں دکھاؤں گا پہلے یہ ایک پرچی دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو دوسری پرچی دکھاتا ہوں ان پرچیوں کا ایک نیا رولا چلا ہے یہ آپ ایک پرچی دیکھیں پہلے یہ پرچی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کبیر والا اس پہ کوئی موٹر ویڈ ہائی ویڈ بھی نہیں لکھا ہوا سولہ یعنی کہ آج ہم چڑے تھے وہاں سے اور ابھی اترے ہیں ہم آکے ادھر کوٹ سرور تو یہ اس کا ایکسل بے ایکسل نا ویٹ ہے یہ دیکھیں پہلے ایکسل پہ پانچ ٹن 601 کی دوسرے پہ گیارہ ٹن تیسرے پہ دس ٹن چوتھے پہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو ستانوے نو نو ٹن سات سو تریپن دس ٹن چھے سو ستا سٹھ اور دس ٹن نو سو پانچ اور یہ ٹوٹل ہو گیا اٹھاون ٹن تین سو چودہ کے جی اور ٹوٹل اٹھاون ٹن پانچ سو کے جی پاس ہے تو یعنی کہ یہ ہمارا وزن ہے اٹھاون تین سو چھے کلومیٹر پر سپیڑ سے چڑی ہے یہ گاڑی چھے ایکسل گاڑی یہاں دوستو تو یہ آپ نے پرچی دیکھی ہے اس پرچی پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ویٹ جو ہے نا ایکسل بھئی ایکسل ہے اور اوپر اس کے جو ہے نا جو کچھ لکھا ہوئے اب یہ جو ہے نا آپ اگلی پرچی دیکھیں یہ دوسری پرچی نیشنل ہائی ویز اتھارٹین انہیں اوپر لکھا ہوئے یہ ملتان کی طرف سے آئے ہیں تو وہ ساتھ پہ آتا ہے ملتان سے لاہور کی طرف موہ ہو تو سات سو چھاسی گاڑی نمبر انہوں نے لکھا نیچے چھے ایکسل لکھ دیا اور نیچے جو ہے نا زیرو 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 کوئی وزن نے لکھا اٹھاون تین سو دس انہوں نے گراسس ویٹ نکال دیا جس پہ جو ہے نا یہ چلان ہو گیا دس ہزار بھائک کا یہ صرف کیا ہے جی یہ پرچی دو نمبر ہے جی انہوں نے ویٹ کیوں نہیں نکالا انہوں نے اوپر نیچنل ہائی وی اتھارٹی کیوں نہیں لکھا ہوا یہ موٹر ویش شام کوٹ کا کانٹا ہے تو اس پرچی سے بچیں لہذا ایسی پرچی نہ لیں اور دس ہزار کے چلان سے بچیں کیونکہ آپ کو خود ہی بچنا پڑے گا انہوں نے آپ کو نہیں بچانا اور نہ ہی چھوڑنا ہے یہاں دوستو تو یہ پرچی دیکھیں اب اصل رولا جو ہے نا اس کے ہے تو اس پہ ہوا ہے ہمیں دس ہزار پی کا چلان وہ کیوں ہوا ہے ہماری گاری کو ہوا ہے پہلے ہی آپ چلان دیکھیں یہ تین سو تھتر کو دس ہزار کا چلان ہوا ہے صرف یہ جو ہے نا دو نمبر پرچی کی وجہ سے تو یہ پرچی کی اصل وجوات یہ ہے کہ اس پرچی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ اس کے اوپر جی نیشنل ہائی ویز نکا ہے موٹر وی بھی نہیں ہیں اس کے ایکسل بھائی ایکسل ویٹ نہیں ہے تو اٹھاون ٹن ویٹ انہوں نے کیسے نکال لیا تو بھائی اگر انہوں نے نہیں نکالا تو اس میں ہمارا کیا گنا ہے آپ ان کو بتائیں نا آپ موٹر وی افیسر ہیں آپ اپنے میک میں کو بتائیں کہ بھائی یہ کانٹہ سیٹ کریں اس پر ابھی ہمیں جو سیدھے کانٹے لگتے ہیں ادھر نہ جائیں دس کلو میٹر جو ہے نا فٹیق بھگتا آ کر ہم جائیں ڈیٹل لگا کر جائیں ایکسل بھائی ایکسل اب اب کانٹے پر نہیں آ رہا تو آپ کے کانٹے پر نہیں آ رہا نا اس میں ہمارا کیا قصورت ہو ابھی اس کا بھی ایشو بنا گیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دس ہزار کا چلان کی ہے گاڑی والا کہتا رہ گیا کہ سر آگے چلیں آپ اتاریں گاڑی ہماری وزن کرویں اگر وزن زیادہ ہو تو آپ چلان کریں نہیں جی ہم نے کرنا ہے تو دس ہزار کا انہوں نے چلان کر دیا کبھی ٹوکن کبھی کا ایشو کبھی ایکسل ویٹ کا ایشو کبھی ہو اس پاور کا پتہ نہیں کیا کیا ایشو کر کے انہوں نے دس ہزار والے چلان کر کے گورمنٹ کو صرف ابھی جو ہے نا ٹرانسپورٹ نظر آ رہی ہے صرف یہ میک میں نظر آ رہے ہیں تو ابھی آتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو ہالہوال ہے نا اس کا ٹرک والے کا تو اس کا ہالہوال یہ ہے بھائی کہ اس کو ہوا ہے چلان اس کا وزن کتنا تھا تین سو کیجی زیادہ صرف تین سو کیجی تین سو کیجی وزن اس کا زیادہ تھا وہ بھی نیچے اتار کے ٹانکہ کروایا اوپر تھا وہ کہتا رہ گیا تھا سر دو تین سو کیجی زیادہ ہے جیسے گاڑی نیچے گئی یہ میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں شور پوٹ کراس کر کے کانٹے کی تو گاڑی نیچے گئی تین سو کیجی وزن زیادہ آیا تو کیلے اس پر لڑتا ہے ٹرک والا کہتا رہ گیا سر تین سو کیج گیا ہے تو وہ آگے سے موٹرگال آفیسر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے کانٹے جو ہیں وہ ٹن دو ٹن ڈاؤن ہیں تو آپ کا جو وزن ہے تین سو کیجی نہیں بلکہ دو ٹن زیادہ ہے بھائی جب آپ کے کانٹے ڈاؤن ہیں تو آپ کانٹے سیٹ کروائیں نا آپ نے جان بوجھ کے زلیل کیا ہوا ہے عوام کو آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ گاڑیاں چڑھیں اور گاڑیوں کو ہمارے اوپر زلیل کریں ٹرانسپورٹر تو سویا ہوا ہے سوتا رہے ٹرانسپورٹر اور ٹرانسپورٹر سو جا ایسے ہی سو رہا ہے ایک دن ہوگا جب یہ گاڑییں کھڑی کرنی پڑے گی ٹرانسپورٹر تو سو گئے تو خیر مختصرزی بات یہ ہے کہ وہ دس ویلر والا بیچارہ ادھر بیٹھ کے دنے لگیا اوپر اس کو لے آیا د دوبارہ تو ہماری گاڑی بھی رک گئی پانچ سات گاڑیاں اور بھی رک گئی تو اس کا جوانا چلان دس ہزار کا کر دیا اس نے پہلے بھی قسمیں اٹھائی تھی کہ میرے پاس یہی دو ہزار ہے میں نے آگے جانا ہے اتر جانا ہے توبے سے اس کا وہیں کا مال تھا کیلہ سیند سے اس نے لوڈ کیا تھا دس ہزار پہ آپ ہی آپ بتائیں کہ اس کے پاس غریب کے پاس وہی دو ہزار تک قسمیں قرآنیں اٹھا رہا تھا اس نے اپنی تلاش دیا دی رو رہا تھا مجھ سے حمد نہیں ہوئی کہ میں اس اس کی ویڈیو بناوں یا اس کے ساتھ کو جیسا کروں مجھے جوانا اچھا نہیں لگا تو ہم بھی وہاں پہنچ گئے تو پھر ایک دو تین ڈرائیور جیسے بھی کٹے ہوئے دو موٹروے والے کا منت سماجت ہم ڈرائیوروں نے اس کا علاہ دے کے خود کی کہ سر آپ ایسا کریں ہمارے چلان نہ کریں آپ ہمارا چلان نہ کریں آگے ہو گیا تو ہمارا نصیب ہے ہمارے سے جو ہیل فور سکتی ہے ہم ڈرائیور کو کرتے ہیں اور وہ جو ہے اپنا غریب چلان جو ہے وہ ات بار میں تو بھئی ایسے کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے کسی نے پانچ سو یا کسی نے ہزار جو بھی جس کی جتنی فرصت ہوئی اس نے چلان کے اس کو پیسے دیئے اور ہم تو وہاں سے نکل ہے زیاری سی بات ہے پیچھے دو تین ڈرائیور آئے ہوں گے ابھی اس ٹیم تو پانچ سی ہزار ہوا تھا اور میری آتے تھے تو ریوروں نے اس کا چلان اٹھایا تین سو کیجی کی کیا ہوتا ہے آپ اس کو کہہ دیتے بھی تین سو کیجی زیادہ ہے تمہارا تو اگر وہ کیلے کے جو لنگ ہوتے ہیں جو گچھے ہوتے ہیں اگر وہ آٹھ دس گچھے بھی نیچے پھینک دیتا تو اس کو آگے جائے ہزار دو ہزار کا کلیم آنا تھا دس ہزار کا نہیں آنا تھا تو بھائی میری ریکویسٹ ہے میری آپ دوستوں کے ریکویسٹ ہے جو میری ویڈیو کے آئے ہو اس ویڈیو کو شیئر کہو یار کم سکم شاز اور کو یا ٹرک کو یا کسی غریب کی حالت کو تو دیکھ لیا کریں کم سکم یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ آیا کے چلان کروانے کی حالت میں ہے نہیں ہے آپ ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے اس کو ظلیل کرنے کے سوا تو بھائی ویڈیو میں اور بھی بنا سکتا تھا آپ انفارمیٹ ہے وہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لائک نہ کریں سبسکرائب نہ کریں میرے چینل کو آپ نئے آئے ہیں سبسکرائب بے شک نہ کریں لیکن یار مہربانی کر کے آپ کو جو ہیں میں منت کرتا ہوں کہ یہ جو میری ویڈیو شیئر ضرور کرے تاکہ کسی موٹر وی آفیسر کے پاس کسی ایسے بندے کے پاس ہو جائے گی جو اس ویڈیو کو سمجھے گا یا موٹر وی کو سمجھے گا یا اس کا کوئی حل نکالے گا تو اس کا فیلحال یہ کوئی حل نہیں ہے ابھی ٹرانسپورٹ بہت ظلیل ہونی ہے میری بات آج یاد رکھ لیں کہ جتنا ہم ظلیل ہو رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ظلیل ہوں گے ہم ایک دن خود روئے گا اب دو تین گاڑیوں والا کو کیا کرے جس کی چار گاڑیوں کتنی ارتال کرتا ہے جس کی دو دو سو گاڑیاں پانچ پانچ سو گاڑیاں وہ سوئے پڑے ہیں انہیں ٹ سو گاڑیاں جاتی ہیں سو میں سے دس گاڑیاں اگر دس ازار کا چلان کروائیں گے تو ان کو کیا ہوئے نبے گاڑی کی کمائی تو ہے نا ان کو نہیں فرق پڑنے والا چھوٹا ٹرانسپورٹر مر رہا ہے چھوٹا ٹرانسپورٹر اتفاق کرے کچھ غور کرے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالے ورنہ یہ بہت ظلیل ہونے والے ہیں بہت ظلیل اس سے بھی زیادہ ظلالت جو ہے نا وہ ہونے والی ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈھنکے کی چوٹ پر اس میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کام آگے ہونے والا ہے موٹروے محکمہ اور گورنمنٹ اس وقت صرف اور صرف ان کو ٹرانسپورٹ نظر آ رہی ہے ٹرانسپورٹ کو لوٹ رہے ہیں اور جان بوجھ کے لوٹ رہے ہیں بہت زیادتی کر رہے ہیں نجائز زیادتیاں کر رہے ہیں نجائز ایک ہونا جائز جائز بھی نہیں نجائز چلان ہو رہے ہیں نجائز زیادتیاں بھی یہ پرچی کا بہانہ کبھی ایکسل ویٹ کا بھی ہماری ٹوکن کا بھی گئی ہے انشاءاللہ کل پر سنجھو ہے نا ہمار کو ٹوکن کاپی کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ جو پورے ٹرانسپورٹر مالکان میں سے کسی پانچ پرسنٹ کو بتا گا اور موٹروے افیسز اور ڈریوروں کو سو کے سو پرسنٹ کو پتا نہیں ہے لیکن اس کے بھی چلان ہو رہے ہیں بلا وجہ ہو رہے ہیں جی اور دوستو تو میری ویڈیو کو سیریسلی نے اس کو شیئر ضرور کرے تاکہ کسی ایسے انسان کے پاس پہنچے جس کے کانوں پہ جون رہیں گے بھائی اور وہ اس پہ جانا کوئی عمل در احمد کروائے ویڈیو اچھی لگے تو کمینٹ میں ضرور بتانا بہت شکریہ اللہ حافظ